سلام علیکم جی آپ ادائیگری کلچر میں آپ دوستوں کو خوش آبید کہتے ہیں آج آپ دوستوں کے ساتھ کپاس گندم تل تلی مکعی اور اس کے ساتھ سرسوں کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج مجموعی ریٹس کیا چرہ رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر کیا مزید جو ہے وہ بہتری نظر آ رہی ہے یا ریٹس جو ہے وہ نیچے جائیں گے مکمل ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکر کرلیں اور سادی کے بیل آئیکن کو لازمی پیس کریں تاکہ ذرا سے مطلق تمام تر معلومات مل سکے دوستوں چلتے ہیں جی آج ریٹس کیا ہیں اور ویسے جو ہے وہ مجموعی ریٹس کیا بنتے ہیں سب سے پہلے یہ تل تلی سے شروع کر لیتے ہیں تل اور تلی منڈیوں کے اندر آ رہی ہے بہت اچھے ریٹس لگ رہے ہیں تقریباً جو ہے وہ سمجھے کہ سٹارٹ بھی اس کا جو ہے وہ ساڑے سولان سال روپے تک جو ہے وہ اس کا سٹارٹ ہو رہا ہے پورا سیزن چلا گیا ہے سیزن کے اندر جو ہے وہ تل اور تلی کی قیمت کموں بیس بھی جو ہے وہ اٹھارہ ہزار کبھی تین سو اوپر کبھی تین سو چار سو پانچ سو نیچے یعنی کہ سترہ ہزار پانچ روپے تک ریٹ رہے ہیں پورا سیزن تقریباً نکل گیا ہے سیزن کے اندر بھی جو اس کے ریٹس ہیں وہ نیچے نہیں آئے بہت زیادہ جو تل اور تلی تھی وہ بھی منڈیوں کے اندر آتی رہی ہے لیکن ریٹس نیچے نہ آئے ریٹس اگر آج کے بات کی جائے سترہ ہزار پانچ روپے تک ہے یہ بہت اچھے ریٹس ہیں پہلے بھی اس کے ریٹس جو تھے وہ تقریباً اوپر گئے تھے پھر نیچے آگئے اور پھر سترہ ہزار روپے تک بھی رہے ہیں لیکن پھر اوپر چلے گئے آنے والے دنوں کے اندر اس کی ریٹس کے اندر کوئی کمی کے امکانات نظر نہیں آرہے بلکہ ریٹس جو ہیں وہ اوپر جائیں گے یعنی کہ بہتری کے چانسیز نظر آرہے ہیں ریٹس کے اندر اضافہ ہوگا کمی نہیں آئے گی جن دوستوں نے سٹاک کرنا ہے وہ ان کا یہ تھی کہ شاید اس کی قیمتیں نیچے ہیں پھر اس کو لے کے سٹاک کیا جائے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہ ہی مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر کوئی کمی آئی ہے اور نہ ہی اس کے اندر جو ہے وہ مزید کمی کے کوئی امکانات نظر آرہے ہیں اس کے بعد دوستو کپاس بھی منڈیوں کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آرہی ہے کپاس کی جو قیمت ہے وہ آج نو ہزار روپے ہے دس ہزار روپے تک تقریباً جو ہے یہ گئی ہے اور پھر اس کے جو قیمتیں تھیں وہ نیچے آگئی ہیں اگر بات کی جائے کپاس کے حوالے سے تو ڈالر کی وجہ سے تھوڑا سا اس کا ریٹ نیچے ہے تین چار دن اس کے ریٹ نیچے رہے ہیں لیکن پھر اس کے جو ریٹ تھے وہ آج اوپر چلے گئے ہیں کل کی نسبت آج اس کے اندر پانچ روپے کا اضافہ دیکھا گیا ہے اس کے بعد دوستو مکہی کی بات کرتے ہیں مکہی بھی منڈیوں کے اندر آرہی ہے ریٹ جو ہیں وہ ایک دم سے تقریباً ستائیس روپے تک ساڑھے ستائیس روپے تک چلا گیا تھا لیکن اب پھر سے جو ہے وہ اس کا ریٹ ڈاؤن ہو گیا ہے آج اس کی جو قیمت ہے وہ ساڑھے تہیس روپے تک ہے جو ٹوٹی ڈیمج ہے وہ تقریباً ڈھارہ سر روپے تک ہے لیکن اب جو ہے وہ سیزن آؤٹ ہے اگر تو وہی ہوا کے ریٹ جو ہے یعنی کہ اوپر جائے گا اس صورت جائے گا اگر مانگ بڑھ گئی تو پھر اس کی جو قیمت ہے وہ اوپر جائے گی یہ دیکھیں اس طرح کا دھانا آپ نہ رکھا کریں ریٹ کم لگتا ہے اگر اس کی جو قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ایک سے ڈیٹ ماہ کے بعد پھر سے جو ہے وہ دوبارہ نئی مکہی آ جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ ایک ڈیٹ ماہ کے اندر اگر کوئی اضافہ ہوا تو دو سو تین سر پہ تک ہوگا باقی سیزن کے اندر نیا ریٹ آئے گا تو آج اس کی جو قیمت ہے وہ ساڑھے تیس سو چوبیس روپے تک چل رہی ہے اس کے بعد دوستو گندم دوستو بہت کم آ رہی ہے منڈیوں کے اندر گندم کی اگر بات کی جائے تو گندم کی اس وقت جو ہے وہ کافی زیادہ ڈاؤن ریٹ کے اندر فروخت ہو رہی ہے مطلب گندم اس وقت جو ہے وہ چارزار چار سو سے پاس چارزار پانچ روپے پہ کے درمیان فروخت ہو رہی ہے آنے والے دنوں کے اندر کوئی بہتری کے چانسز نظر نہیں آ رہے کیونکہ یہیں پہ جو ہے وہ اس وقت ریٹ رکا ہوا ہے نہ تو ریٹ اوپر جا رہا ہے اور نہ ہی اس کی جو قیمت ہے وہ نیچے آ رہی ہے اس کے بعد دوستو سرسوں کے والے سے بات کرتے ہیں بہت سارے دوستوں نے سرسوں جو ہے وہ سٹاک کی ہوئی تھی مطلب انہوں نے آٹھ ہزار دوستو آٹھ ہزار دین سرپے تک سٹاک کیا ہوا تھا لیکن ریٹ جو تھے وہ اوپر نہیں گئے مزید بھی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ کافی زیادہ نقصان نظر آ رہا ہے چونکہ آج بھی اس کی جو قیمت ہے وہ آٹھ ہزار سوری سات ہزار دو سرپے تک ہے سرسوں کالی کی آپ کو بات کی جا رہی ہے کہ سات ہزار دو سرپے تک اس کے جو ہے وہ چالیس کلو ایک مان کے ریٹ لگ رہے ہیں اس کے بعد اگر پیلی سرسوں کی بات کی جائے تو پیلی سرسوں جو ہے وہ سات ہزار پانچ روپے تک فروخت ہو رہی ہے یہ جو تمام طرح آپ کو ریٹ بتائے گئے ہیں یہ چالیس کلو ایک مان کے بتائے گئے ہیں آپ کے علاقے کے اندر کیا جناس کی قیمتیں ہیں کیا ریٹ چل رہے ہیں ہم ایک منٹس میں ضرور بتائیے گا اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ